مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو رن مرید ہے اس کی تو سمجھ لگتی ہے کہ وہ رن مریدی میں اس لیبل تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے والدین تک کو چھوڑ جاتا ہے تو ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب ایک مرد رن مرید ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں مرد مرید ہو سکتی ایسا کیوں دیکھیں جی مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں تو جب میں یہ چاہوں کہ مجھے رن مرید چاہیے تو میں کیوں نہیں مرد مرید بن سکتی اچھا ایک عورت مرد مرید کیسے بن سکتی ہے دیکھیں بھائی بات سیدھی سی ہے کہ جس طرح ہزبنٹ کہیں اس کو فالو کریں اس کی اطاعت کریں اور جس طرح ہم لڑائیاں ڈالتیں اپنے گھر میں گھر والوں کی باتیں سن کے وہی بلکہ آپ ایسا کریں کہ جو بہن جتی بھی باتیں ہزبنٹ کے بارے میں کرتی آپ اپنے ہزبنٹ سے کہیں شوہر سرکار میری بہن آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی اچھا مرد مرید جو عورت ہوتی ہے وہ دنیا میں ایک عالی عہدے پر فائز ہوتی ہے اسے ایک عالی منصب ملتا ہے اپنے مرد کی کس طرح عطاعت کرنی چاہیے عورت کو دیکھیں جی بات سیدھی سیدھی جس طرح جو مرد سرکار اور پیسو والے سرکار ہوتے ہیں ان کی عزت کریں جس طرح آپ کسی پیر مرشد کی کتے ہیں جا کے اگر بطیاں جلاتے ہیں اس کی اسی طرح خدمت کریں اپنے مرد کی بھی جیسے آپ کسی پیر کی کرتے ہیں اگر حضرت شوہر سرکار المعروف پیسو والی سرکار یہ کہہ لیں کہ آپ پولر نہ جائیں تو پھر یہ تو نہیں جانا چاہیے بلکہ حضرت مرد شریف جو کہے آپ اس کے نقشے قدم پر چلیں اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ پولر نہ جائیں تو نہ جائیں آپ بلکہ میں تو بڑی بڑی موچھے رکھ لوں گی اور مجھے نہ کہیں نہانا نہیں ہے میں تو ہفتہ ہفتہ مہینوں مہینوں نہیں نہا ہوں اس مرتبے کو پانے کے لیے بڑی ساری جی قربانیاں دینی پڑتی ہیں واہ جی واہ آپ نے تو کمال کر دیا میں تو آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور جتنے بھی مرد ہیں دکی مرد ہیں جو رن مرید بنے ہوئے ہیں میں ان کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس بڑے سے رتبے پر فائز ہیں اب یہ بتائیں کہ اکثر عورتیں شقایت کرتی ہوئی سنی گئی ہیں کہ ہمارے مرد سگرٹ پیتے ہیں ان کے موہ سے سمیل لاتی ہے وہ بڑی نفرت کرتی ہیں ناراض گئے کبھی بھی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنے مرشد سے ناراض گئے تو بنتی نہیں ہے بلکہ میں تو دیکھیں اب جو عورتیں ہوتی ہیں کتنا میک اپ کرتی ہیں اتنی لپسٹک لگاتی ہیں کبھی مرد کسی نے اوجیکشن لگایا کہ عورتیں اتنی لپسٹک لگاتی ہوں تو بلکہ ان کی تعریف کرتی ہیں بالکل یعنی بات ہے تو بات یہ ہے کہ جب میں اگر میرا کوئی ہزبنڈ جو میرا مرد شریف کوئی سگرٹ شگرٹ پیے گا تو میں تو اپنے ہاتھوں سے پیار سے اس کو پلاؤں گی جناب جی اکثر عورتیں دیکھیں ہیں کہ وہ کٹی ہوتی ہیں کٹی ہو کے اپنے حضرت شوہر سرکار آپ کے مطابق وہ ان کی بدخوئیاں کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے بابا جی سرکار کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں یہ کیا جی دراصل بات یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے بارے میں ویسے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل ان کے بابا سرکار سرکار مرشد سرکار شوہر سرکار ہوتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اصل مرشد سرکار وہ ہوتا ہے جو آپ کی خواہشات پوری کرے وہ نہیں ہوتا ہے جو آپ سے دو ہزار روپیہ لے اور آپ کو پڑیاں دے دے جی اصل سرکار وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ پرزی ڈالے ہیں کہ سرکار میراج برگر کھانے کا پیزا کھانے کا شوہر ما کھانے کا دل کر رہے تو وہ آپ کو لائے دے دیں گے اور اس میں کوئی تکلیف کی بات بھی نہیں ہے آپ کے دو میٹھے الفاظ سے اگلا بندہ راضی ہو جائے تو اس میں آپ کو کیا جاتے ہیں اوکی